بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم رو آور چینل ٹیکنیکل اردو میرا نام ہے یاسربت اور آج ہم جو لیکچر لے کے آئے ہیں آپ کے لئے جنابوس میں ہے ملٹی لیڈر اصل میں لیکچر نمبر بیس میں ہم نے لیڈر کے بارے میں بات کی تھی ٹھیک ہے وہ سارے لیکچر ہم میں نے دسکرپشن میں لنک دے دی ہیں آپ لنک پہ کلک کر کے ہر لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو مسئلہ یہ کہ ملٹی لیڈر کے کچھ اپشن تھوڑے سے رہ گئے تھے جن کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں تو آٹوگیڈ اوپن کر لیتے ہیں یہ مارا آٹوگیڈ ہے ڈانلوڈنگ لگی ہے جس وجہ سے تھوڑا سا سلو ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہوم ٹیپ کے اندر ہوم ٹیپ کے اندر جو ہے یہاں پہ جو ٹیکسٹ والا اپشن ہے اس کے اندر یہ آلائن کا اپشن ہے اس ایرو کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس لیڈر کے اپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے ایک منٹ سلو ہے ذرا تھوڑا سا اچھا یہ والا سب سے پہلے ہے لیڈر لیڈر میں نے پہلے بھی ڈیفائن کر دیا تھا لیکچر نمبر بیس میں آپ ٹیسکرپشن سے دیکھ لیں پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد یہ اس کو کلک کریں گے لیڈر کے لیے میں یہاں پہ اس کو لیڈر کا جو ہے وہ لیڈر ایرو ہیڈ کی لوکیشن مانگ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے دیتا ہوں اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو لیننگ لوکیشن جو ہے وہ دوں گا تو وہ آپ اس کو کہیں بھی دے دیں جہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں یہ لکھ دیا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ ادھر لکھیں گے سرکل ٹھیک ہے باہر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لیڈر لگ گیا اب اس میں ہم نے ایک اصل میں چیز دیکھنی ہے ملٹی لیڈر سیٹنگ دیکھنی ہے ملٹی لیڈر اور اس کی سیٹنگ تو اس کے لیے شارڈ کمانڈ جو ہے جی وہ ہے مل ایس ٹھیک ہے مل ایس یہ آپ کمانڈ بار میں ٹائپ کریں گے مل ایس تو آپ کے پاس ملٹی لیڈر سٹائل کا ایک دائلک باکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے مینجر ملٹی لیڈر سٹائل مینجر یہاں پہ آپ نے موڈی فائی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سٹینڈر ہی رہنے دیں آگر آپ چاہتے ہیں نیو بنانا تو آپ بنا سکتے ہیں ویسے سٹینڈر کو ہم یوز کرتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے موڈی فائی کریں گے موڈی فائی میں دیکھیں سب سے پہلے جو بتائے گا یہاں پہ لیڈر فارمیٹ میں جائیں تو یہاں پہ بتائے گا لائن جو ہے وہ کس ٹائپ کی رکھنا چاہتے ہیں سٹریٹ ایس پی لائن یا نان ایس پی لائن ہوتی ہے جو آرک ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے زگزگ ٹائپ آرک ٹائپ ہوتی ہے سٹریٹ ہی رہنے دیتے ہیں کلر یلو ہے آپ کلک جائیں تو لائن کا چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گرین ہو گیا اگر میں اس کو یہاں سے ریڈ کرتا ہوں تو ریڈ ہو جائے گا لائن ٹائپ ہے لائن ٹائپ آپ کون سی مطلب کانٹینیس رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک کانٹینیس ہے بائی لیئر لکھنا چاہتے ہیں بائی بلوک رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رکھنی ہے تو وہ بھی میں بائی بلوک ہی رہنے دوں گا لائن ویٹ میں بات کریں تو لائن ویٹ آپ لائن کی مٹائی کتنا رکھنا چاہتے ہیں 0.5 ایم ایم میں نے کار دی ہے ملی میٹر کے اندر ایرو ہیڈ جو لائن کے آگے ایرو ہیڈ بنتا ہے اس کی کون سی شکل آپ رکھنا چاہتے ہیں ایرو ہونا چاہیے لائن ہونی چاہیے ڈاٹ ہونا چاہیے جو بھی سٹائل آپ یہاں سے چوز کریں گے وہ آپ کا آ جائے گا تو ایرو ہی رہنے دیتے ہیں پھر اس کا سائز بھی ہے نیچے آپ ایرو کا سائز یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں 9 بٹا 16 انچ لگا ہوئے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں جیسے اس کو بڑا کروں گا دیکھیں ادھر سے آپ کو ایرو بڑا ہوتا نظر آئے گا ایسے ایک انچ ہو گیا تو نیکسٹ ہے لیڈر سٹرکچر میں چلے جاتے ہیں لیڈر سٹرکچر کے اندر آپ نے سمپل یہ چیک کرنا ہے ایک چیز اس میں اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے یہ سکیل ہے سکیل 5 ہے یہ سکیل ہوتا ہے اس کی رائٹنگ کا یعنی یہ جو رائٹنگ ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے جو سکیل یوز ہوتا ہے وہ سکیل ہوتا ہے ملس جو ہے ٹائپ کر کے موڈیفائی پہ جا کے ہم اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اگر اس کو 20 کرتا ہوں سکیل کو اکے کرتا ہوں سیٹ کرنٹ کر کے اکے یہ دیکھیں اس کا سکیل جو ہے وہ سائز جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو گیا ملس موڈیفائی اس کے بعد دوبارہ سے سکیل اس کا 5 ہی کر دیتے ہیں سیٹ کرنٹ کر کے پھر موڈیفائی کرتے ہیں ہمیں کانٹینٹس پہ جاتے ہیں کانٹینٹس پہ کیا ہے تیکسٹ اپشن ہے تیکسٹ کی کچھ چیزیں ہیں تیکسٹ سے بارے میں یعنی سب سے پہلے تیکسٹ سٹائل ہے تیکسٹ سٹینڈر ہم یوز کر رہے ہیں آپ جو کرنا چاہے کر لیں ٹھیک ہے سٹینڈر ہے فیلال تیکسٹ کا انگل ہوریزنٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ورٹیکل وغیرہ جو بھی لائنٹ بھی کر سکتے ہیں تیکسٹ کلر ییلو ہے اگر آپ در سے اس کا کلر چینج کریں گے یہاں سے دیکھیں سائز اس کا انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے سکیل سے بھی ہو جاتا ہے تیکسٹ کی ہائیڈ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تیکسٹ کی ہائیڈ آپ نے جتنی رکھنی ہے وہ آپ یہاں سے تیکسٹ کے کانٹنٹ کے اندر سے جا کے اس کو ڈیفائنٹ کر سکتے ہیں تو این آف 3 انچس 3 سے 4 انچس کافی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو باقی سیٹنگ آپ ایز ایز ہی رہنے تھے تو بہتر ہے اس میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے کر دیں بیسیکی اور ٹیکسٹ اور لیڈر کی سیٹنگ تھی وہ ہم نے سمجھنا تھی اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں ملس آپ کو سمجھ آ گیا لیڈر کے بعد ہے ایڈ لیڈر ایڈ لیڈر میں ملٹی لیڈر یعنی ہم ایڈ کر دیں گے یعنی یہ ایک سرکل ہے ہمارے پاس میں ایڈ لیڈر کرتا ہوں پھر نیچے پوچھے گا سلیکٹ آ ملٹی لیڈر کہ آپ کہیں اور بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں جب تک میں ایسکیپ نہیں کروں گا یہ ساتھ ہی رہے گا ایسکیپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے یہ بھی سرکل ہے اور یہ بھی سرکل ہے پھر آپ اس کو ایسے کلک کر کے ان پوائنٹ سے پکڑ کے ایسے آگے پیچھے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ملٹی لیڈر آپ اور بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے ایڈ لیڈر آپ کریں گے ایڈ لیڈر کریں گے پھر جس پہ کلک کریں گے ایک اور لیڈر لگ جائے گا اس سے تو اس طرح سے اگر ایک ڈرائنگ میں دو سے تین ونڈوز ہیں تو آپ سب کو شو کرنے کے لیے ملٹی لیڈر یوز گار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریموو لیڈر کی کمانڈ ہے ریموو لیڈر پہ کلک کریں گے جیسے ہی ہے میں ایرو پہ کلک کروں گا نیچے لسٹ آئے گی ایڈ لیڈر کے نیچے ہے ریموو لیڈر اگر آپ کو یہ لسٹ نظر نہ آ رہی ہو تو آپ اپنے آٹو گیڈ پہ جا کے اس ایرو کو کلک کریں اینوٹیشن ٹیب میں ٹھیک ہے ایرو کو کلک کریں لسٹ نظر آ جائے گی کیونکہ اگر یہاں نظر نہیں آ رہی تو وہ سکرین جو میرا ریکارڈر ہے اس کا ایشو ہے ٹھیک ہے ویسے میں بھی نظر آئی رہی ہو آپ کو اوکے تو ریموو لیڈر پہ کلک کریں گے پھر میں نے جس لیڈر کو ریموو کرنا ہے یہ ایکسٹرا لیڈر ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لینا ہے ایک بار کلک کرنے سے نہیں ہوگا پھر میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور انٹر کر دوں گا تو یہ لیڈر میرے پاس ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد بات کرتے ہیں الائن الائن میں کیا ہے میں ادھر ایک اور لیڈر لگاتا ہوں یہاں پہ میں ادھر لگا دیتا ہوں ادھر میں سرکل ٹو لکھ دیتا ہوں یہ بھی سرکل ہی ہے نا الائن کا مطلب ہوتا ہے ان کی رائٹنگ کو ایک برابر میں الائن کر دینا تو میں یہاں پہ جا کے یہاں سے الائن کمارلوں گا پھر میں وہ کہہ رہا ہے جی سیلیکٹ ملٹی لیڈر پہلے میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ پھر اس پہ کلک کریں یا اس پہ کلک کریں جس پہ میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے موز کے ساتھ یہ دیکھیں لائن کا اپشن آ گیا ہے اب آپ جہاں پہ اس کو لائن کرنا چاہیے یہ دیکھیں اگر میں اس کو ادھر سیٹ کر دیتا ہوں ادھر سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دونوں ایک سیدھ میں آ گئے الائن ہو گئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کو الائن کر سکتے ہیں تو الائن کرنے کے لئے اس کو یوں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد کلکٹ میں کیا ہے الائن کے نیچے آ جائیں تو یہ ہے کلکٹ کا اپشن کلکٹ میں اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایک سرکل جو ہے میں دوبارہ آپ کو ڈراؤ کر کے دیتا ہوں سی اینٹر سرکل کا ریڈیس میں دے دیتا ہوں جناب ادھر سے دس زیادہ ہو جائے گا پانچ فٹ کا پانچ فٹ کا ریڈیس ہے اب اس کے ساتھ میں ایک لیڈر ایڈ کرتا ہوں تو لیڈر ایڈ کرنے کے لئے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر نوبر 20 میں ایک کمانڈ بتائی تھی کنٹرول پلس 3 جس سے ہمارے پاس ٹول پیلٹ اوپن ہوتا ہے کنٹرول پلس 3 کرنے سے ایسے اوپن ہو جاتا ہے اس کی اور بھی کمانڈ ہے ٹی پی ٹی پی کا مطلب ہی ٹول پیلٹ سی ہوتا ہے ٹی پی آپ اینٹر کریں گے تب بھی یہ اوپن ہو جائے گا مزید ڈیٹیل آپ ڈیسکرپشن میں دیکھیں لیکچر نوبر 20 دیکھیں لیڈر میں جائیں گے یہاں پہ میں یہ سرکل والا لیڈر یہاں کوئی بھی لیڈر سیلیکٹ کر سکتا ہوں سرکل والا لے لیا پھر میں نے اس لیکچر 20 میں ڈیٹیل بتا دیتی انکہ آپ وہاں سے ان کو دیکھیں گے پھر میں اس کو ادھر سکتا ہوں میں نے اس کا ریڈیس کتنا دیا تھا پانچ پٹ دیا تھا دیکھنے مجھے یاد نہیں راب میں نے اس کا ریڈیس کتنا دیا تھا ٹھیک ہے تو میں اس کا ریڈیس چیک کر لوں دم آر ایڈی کتنا ہے بھئی پانچ یہ ٹھیک ہے اوکے تو سب سے پہلے ہے سرکل سرکل والا لیں گے میں نے ادھر کلک کیا اس کو میں لکھتا ہوں آر فائیو ٹھیک ہے آر فائیو لکھے انٹر کر دیا اب آر فائیو کا مطلب ہے ریڈیس فائیو ہے ٹھیک ہے اس کا ریڈیس فائیو یہ دیکھیں سرکل میں آ گیا اور اس کا ڈایا کتنا ہے ڈایا ظاہری سی بات ہے اگر ریڈیس فائیو تو ڈایا ٹین ہوگا اس کو میں لیتا ہوں پھر سوری اس کو ہی سرکل والے کوئی لے لیتے ہیں اور میں ادھر کر کے ادھر کر دیتا ہوں ڈی ٹین اچھا اب کلیکٹ میں یہ ہوتا ہے دونوں کیونکہ اس مطلب سیم ہی ہے ان کا تو ہم ان کو کٹھا کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر اس کو سیلیکٹ کریں گے پھر آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے پھر یہ دیکھیں ایک لائن میں آ جائے گا ایک لائن میں میں ادھر جدر بھی رکھنا رہا ہوں اس کو رکھ دیا آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ریڈیس 5 ڈیا ٹین ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی ساتھ وہ کلیکٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں پہلے الگ لگ تھے وہ ہتم ہو گئے ہیں اب دونوں کو اس نے کلیکٹ کر دیا ایک ساتھ اکٹھا ملا دیا ایسے ریڈیس 5 اور ڈیا ٹین آپ کو شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ کلیکٹ کمانڈ جو ہے لیڈر کے اندر یوز ہوتی ہے تو امید ہے کہ اس لیکچر میں آپ کو اچھی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے لیڈر وغیرہ کے بارے میں اور اگر آگے اس پہ میں انشاءاللہ نیکس لیکچر بناوں گا یہ دائمینشنز وغیرہ جو ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی تو ان پہ ڈیٹیل میں میں پہلے بھی بنا چکا ہوں شاید ایک دو کا ریڈیس ڈیا تو کر چکے ہیں اور کبھی کر چکے ہیں مزید میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تو آپ کو بنا کے بتاؤں تو نیکس لیکچر کے لیے میرا چینل جو ہے ٹیکنیکل اردو اس کو سبسکرائب کریں کمیٹ کرنا نہ بول لیں ٹھیک ہے کیونکہ کمیٹ کریں گے بھئی تو پتا چلے گا لوگ دیکھ رہے ہیں لائک کر دیا کریں لائک پہ کلک کیا کریں سبسکرائب پہ ضرور کلک کیا کریں نیچے جو سبسکرائب کا بٹن ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ موبائل میں ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کمیٹ نظر ہی نہیں آتا کہاں کریں تو بھئی جب ویڈیو پلے ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کے فون میں تو نیچے جو سکرول کر کے فل نیچے چلے جائیں ٹھیک ہے جتنی بھی ویڈیوز ہیں انہوں کو سکرول کر کے فل نیچے چلے جائیں لاسٹ پہ آپشن آجاتا ہے کمیٹ کا وہاں پہ آپ کمیٹ کر سکتے ہیں تو نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ملیں کتاب تاک کے لئے اللہ حافظ